پاکستان تحریک انصاف ظلہ مزفرگڑ کے سینئر نائب صدر میاں امران دھنو تر نے ٹائگر فورس شاہ جمال کو کامیاب کارروائیاں کرنے پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا سرافہ اسوسییشن شاہ جمال کے معروف تاجر رکن انجمن تاجران میاں محمد مدنی زرگ نے ٹائگر فورس شاہ جمال کے فوکل پرسن میاں عتیق دھنو تر کو سخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے اور سرکاری آٹے کی بحالی پر پوری ٹیم کو مبارک بات دی مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے ریپورٹر میاں انایت اللہ سے جی پاکستان تحریک انصاف زلہ مزفرگر کے سینئر نیف صدر میاں عمران دھنو تر نے انچار ٹائگر فورس شاہ جمال میاں تیق دھنو تر ملک ابو بکر کوریا حاجیہ ملک عارف حسین بھٹی اور اشاد بھئی سمیت پوری ٹیم کو سرکاری آٹا بلیک میں فروک کرنے والے مافیا کو بے نکاف کرنے اور قانونی پراسس کے مطابق مقدمہ داج کرواتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کروانے پر مبارک بات دی اور ٹائگر فورس شاہ جمال کی پوری ٹیم کو ان تک محنت کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کے ویجن پر پورا اترنے پر ٹائگر فورس شاہ جمال کی پوری ٹیم کے ساتھ ہما قسمی تعاون کی بھی یقین دیان ہی کرائی جبکہ دوسری طرح سرافہ اسوسی ایشن شاہ جمال کے معروف تاجر و رکن انجمند تاجران میاں محمد مدنی زرگر نے ٹائگر فورس شاہ جمال کے فوکل پرسن میاں اتیق دونوتر کو زہیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کروائیں کرنے پر پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے فوکل پرسن میاں اتیق دونوتر کو پھولوں کو ہار بنائے خانگڑ پولیس کا جرائے پیشہ اناثر کے خلاف گھیرہ تنگ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئی کار لاتے ہوئے سنگین نویت کے مقدمات میں ملوث دو اشتہاری ملزم کے رفتار کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے ریپورٹر میاں اتیق دونوتر سے جی کہ کرمینل اشخاص کے خلاف کریک ڈون جاری ہوئے گا ان کے لیے کسی قسم بھی کوئی ریایت نہیں ہے اور امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنا انصاف کی بروقت فرامی اور اپنے سے کرپشن کا خاتمہ میری اوالین ترجیح ہے میاں انایت اللہ وان ایٹ نیوز شاہ جنگ زفرواز صوبائی وزیر اقاف اور مسوی امور سید سید الحسن شاہ نے انصداد پولیو مہیم کا اتطاق کر دیا پولیو ویکسین کے قطرے پلانا ہر والدین کا فرض ہونا چاہیے ورنہ والدین کو کسی بھی آسمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صوبائی وزیر اقاف کا کہنا تھا کہ والدین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا پولیو کے خاتمے کے لیے علماء کرام اور میڈیا کا کردار بہت اہمیت کا حامی ہے بچے ہمارے ملک کا مستقبی ہیں ان کا روشن مستقبی صحت من زندگی سے وابستا ہے وزیر کے ہمراہ ڈی سی نارووال سی او ہیلتھ اور میکمہ صحت کے دیگر افسران بھی تھے رخیم میں خاص طور پر آج منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں زفروال میں ہم نے آج اس کا افتتاہ کی ہے آج ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے جتنی ٹیمز کام کر رہی ہیں ان کو انرجائز کرنا ہے اور اللہ کی مربانی سے ہمارا زیلہ دوہزار تین سے پولیو فری ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک ہے اور جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو گھنگروں میں جا کے یہ کام کر رہی ہیں ان کو ہم سلوٹ پیش کرنے آئے ہیں اور منسٹر صاحب کو میں خاص طور پر یکر گزار ہوں کہ گورنمنٹ کی نمہندگی اور گورنمنٹ کی سیریسنس کا لاول یہ ہے کہ کل چیف سیکٹی صاحب اور سی ایم صاحب نے میٹنگ لیا اور آج منسٹر صاحب یہاں پہ آن گرونڈ یہ چیزوں کو افتتاہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی مربانی سے انشاءاللہ ہماری ڈسٹرک اڈنسیشن ہو پولیس ہو باقی میک میں ہو یہ ہیلتھ کی ٹیمز کے ساتھ چیز سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہو ان کو ہیلپ اوڈ کرنی ہو اگر کوئی ریفیوسل کا کیس آتا ہے تو اللہ کی مربانی سے ہمارا زلہ اس لحاظ سے ٹاپ زلوں میں شامل ہے لیکن مزید ہم اس کے اوپر کوئی کمی کتائی نہیں کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ یہ سٹینڈرڈ مینٹین رکھا جائے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنچاب چودری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق دیپالپور میں بسم غلامانی مصطفیٰ سید محمد زاہد گلانی کے دیرہ چنپیر پر روزانہ کی بنیاد پر میفلے ملاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے بسم غلامانی مصطفیٰ دیپالپور کے صدر الحاج سید محمد زاہد گلانی نے حاضرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ کی عطاق کے بغیر دونوں جہانوں کی کامیابیاں ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سادت سے دنیا میں ظلمت کے اندھیرے ختم ہو گئے ساری کائنات میں رحمت ہی رحمت ناصل ہوئی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیعت کی فرما برداری اور ان سے محبت کرنا ہوگی اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اس موقع پر پاکستان کے مشہور ناتفان شہباس کمر پریدی نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جس سے محفل کے شروع کا جھوم اٹھے محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پی ٹی آئی رہنمہ سید بلزار سبتین شاہ چوزری تاریخ ارشاد خان راو اسد سہیل ایڈوکیٹ ڈاکٹر آدل رشید سید نکی گلانی سید وسی گلانی سید اسرار شاہ گلانی اور اہلِ علاقہ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مولا میرا بکھر ہوئے اُتے رحمت دیچھا ہوئے مولا میرا بکھر ہوئے اُتے غرمہ دیچھا ہوئے میرے درواز پہ لکھے آمنجا مولا میرا بکھر ہوئے اُتے رحمت دیچھا ہوئے میلا دے مصطفہ مولا مولا میں اپنے گھر سجا رہے مولا میں اپنے گھر سجا رہے مولا میں اپنے گھر سجا رہے خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی